موسیقی اندرونی سازش یا بیرونی مداخلت عرب ممالک سے زیادہ تیل کے زخائر پاکستان اس وقت شدید معاشی بہران سے دو چار ہیں کیونکہ پاکستان کی مجموعی آمدن کا تقریباً آدھا حصہ پیٹرولیم مسنوات کی امپورٹ پر خرچ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو ملک کے دیگر معاملات چلانے کے لیے بیرونی امداد پر انحصار کرنا پڑتا ہے لیکن اگر پاکستان اپنی زمینوں میں موجود تیل نکالنا شروع کر دے تو کئی عرب ممالک سے زیادہ تیل نکال کر متحدہ عرب امارات اور کئی دیگر خلیجی ممالک سے زیادہ امیر بن سکتا ہے ملک میں تیل کے زخائر کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ایک بات جاننا ضروری ہے کہ ہم اپنی بینکوں میں کرنسی نوٹ چھاپ کر ملک میں تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن بیرونی ممالک سے کچھ بھی منگوانے کے لیے ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر ہمارے بینکوں کے پاس اتنی مالیت کے ڈالرز نہ ہوں تو ہم باہر سے کچھ نہیں منگوا سکتے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو بیرون ممالک سے تیل اور دیگر چیزیں منگوانے کے لیے بھاری ذر مبادلہ کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف اور دیگر اداروں سے قرض اٹھانا پڑتا ہے ملکی ذر مبادلہ کے زخائر کم ہونے کی وجہ سے ملک میں ڈالر دو سو بیس روپے سے زائد قیمت پر فروخت ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بیرون ممالک سے خریداری میں مشکلات کا سامنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان عالمی منڈی میں تیل سستہ ہونے کے باوجود ملک میں دو سو ستائیس روپے تک پیٹرول فروخت کرنے پر مجبور ہے اب اگر ہم بات کریں پاکستان میں تیل کے زخائر کی تو پاکستان کو یومیا تقریباً چھ لاکھ بیرل تیل کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ پاکستان گزشتہ دس سال سے صرف تیراسی ہزار بیرل کے قریب تیل اپنی زمینوں سے نکال رہا ہے جبکہ باقی تقریباً سوا پانچ لاکھ بیرل بیرون ممالک سے بوٹ کیا جاتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان اپنی ضرورت کے لیے سب سے زیادہ تیل متحدہ عرب امارات سے امپورٹ کرتا ہے جی ہاں وہی امارات جہاں چند دہائیوں پہلے دھول اڑتی تھی چھوٹے چھوٹے گھروں کو دیکھ کر لوگ مزاق اڑاتے تھے اور آج تیل کی دولت سے متحدہ عرب امارات دنیا کا ایک باوقار ملک بن چکا ہے اور پاکستان متحدہ عرب امارات سے تیل درامت کر کے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے یہاں اگر ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے پاس تیل کے کتنے زخائر ہیں تو یقیناً آپ کے ہوش اڑ جائیں گے پاکستان اگر اپنے تیل کے زخائر سے خود استفادہ کرنا شروع کر دے تو ہمیں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور دیگر ممالک سے قرضوں کی بھیگ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور پاکستان بھی عرب ممالک کی طرح معاشی طور پر مستحقم ہو کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے ہماری معاشی بدحالی کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی ایکسپورٹ اور بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کی طرف سے بھیجے جانے والے ذر مبادلہ کا بڑا حصہ تیل پر خرج کر دیتا ہے لیکن اگر یہ پیسہ بچا لیا جائے تو پاکستان کو دیگر امور کے لیے قرضوں کی ضرورت نہیں پڑے گی جس سے ملک میں ٹیکسز میں کمی ہوگی اور مہنگائی کو قابو کیا جا سکتا ہے لیکن اپنے ملک میں تیل نکالنے کے بجائے بہار سے منگوانے کی وجہ سے حکومت کو خزانے کا بڑا حصہ لٹانا پڑتا ہے بھارت پاکستان کی سرحد سے صرف دس کلومیٹر دور راجستان کے علاقے سے یومیا ایک لاکھ پچھتر ہزار بیرل تیل نکال رہا ہے لیکن پاکستان سرحد کے قریب موجود تیل کے زخائر سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے سانگھڑ، سکھر، گھوٹکی، قصور، بھاولنگر اور رحیم یارخان کے عزلہ میں تیل اور گیس کے شواہد موجود ہیں اور لائسنس لینے والی کمپنیاں یہاں تیل اور گیس کی تلاش اور پیداوار پر توجہ نہیں دے رہی ہیں جس سے بھارت کو فائدہ پہنچ رہا ہے بعض اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ بھارت تیل نہ نکالنے کے لیے کئی کمپنیوں کو پیسہ دیتا ہے تاکہ وہ کام نہ کریں اور بھارت تیل کی اس دولت سے فائدہ اٹھاتا رہے خیبر پختونخواہ میں بھی تیل اور گیس کے بڑے زخائر دریافت ہو چکے ہیں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تیل پیدا کرنے کی صلاحیت تیرانوے ہزار بیرل یومیاں ہے جس میں سے خیبر پختونخواہ تیرے پن ہزار بیرل یومیاں کی صلاحیت رکھتا ہے خیبر پختونخواہ میں گیس کے کل زخائر کی مقدار انیس ٹریلین کیوبک فٹ جبکہ تیل کے چھ سو میلین بیرل ہیں اور یہی نہیں بلکہ خیبر پختونخواہ میں موجود زخائر میں سے ابھی صرف چند پر کام شروع ہوا ہے جبکہ دیگر سائٹس پر کام ہونا ہے او جی ڈی سی ایل نے گزشتہ دنوں سندھ اور پنجاب میں تیل اور گیس کے لیے زخائر کی دریافت کا اعلان کیا ہے جبکہ اس سے پہلے پاکستان میں گزشتہ چند سالوں میں تیل اور گیس کے سو سے زائد زخائر دریافت ہو چکے ہیں اور چاروں صوبوں میں یہ زخائر موجود ہیں لیکن اس کے باوجود کہیں بھارت فائدہ اٹھا رہا ہے تو کہیں ایران ہمارے تیل کے زخائر سے استفادہ کر رہا ہے لیکن پاکستان اپنے ملک میں موجود وسی زخائر سے فائدہ اٹھانے کے بجائے عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ لات کر بیرونی قرضوں کے نیچے دبا جا رہا ہے ماہرین کے مطابق اگر پاکستان میں موجود تیل اور گیس کے زخائر کو نیک نیتی سے استعمال میں لائے جائے تو اگلے پچاس سال تک پاکستان کو کسی ملک سے تیل خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ملک میں روزگار کے لاکھوں مواقع پیدا ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ملک میں معاشی اور سیاسی استحکام اور نیک نیتی کی ضرورت ہے موسیقی